وہ کہتے ہیں نا اگر خوشی کسی دکان میں ملتی تو اس دنیا میں کوئی انسان دکھی نہیں ہوتا لیکن خوشی آپ کے اندر ہے ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گی اسی لئے آپ سے آر جکارتک کہتا ہے کہ خوشی کو محسوس کیجئے ایک بڑی کمال کی کہانی آپ کو سناتا ہوں ایک بار ایک سیڑ جی کی دکان پر ایک آدمی نوکری کیا کرتا تھا بڑی محنت سے کام کرتا تھا لگن سے کام کرتا تھا سیڑ جی بڑے خوش تھے وہ آدمی بڑا خوش تھا سب کچھ اچھا چل رہا تھا ایک دن اس آدمی نے سیڑ جی کو بنا بتایا چھٹی کر لی وہ غیب ہویا سیڑ جی نے سوچا کہ چکر کیا ہے بتایا کیوں نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے سیڑ جی نے خود سے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے پیسوں کی کمی ہوگی لڑکا بڑی محنت سے کام کرتا ہے تو تنخواہ بڑھانے کا سوچ لیا اگلے دن جب وہ لڑکا وہ آدمی جب دکان پر آیا تو سیڑ جی نے کہا کہ دیکھو بھئیہ تمہاری تنخواہ بڑھا دیئے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اس وقتی کو بڑھا ہوا پیسہ ملا لیکن اس نے کوئی ریاکشن نہیں دیا سیڑ جی کو دھنیواد نہیں کہا نہ خوش ہوا اپنا کام کرتا رہا سیڑ جی نے سوچا کہ پیسہ بڑھا دیا اب محنت لگن سے کام کرے گا بات آئی گئی ہوگی کچھ مہینوں کے بعد میں ایک بار پھر سے وہ آدمی چھٹی پر چلا گیا آیا نہیں سیڑ جی کو بڑا غصہ آیا کہ عجیب آدمی ہے ایک تو میں نے پیسہ بڑھایا نہ اس کا دھنیواد دیا نہ مجھے آ کر کے کچھ بتایا نہ اپنی ذمہ داری سمجھی آج پھر سے چھٹی کر گیا سیڑ جی بڑے غصے میں تھے اگلے دن جب وہ آدمی کام کرنے کے لیے آیا تو اسے بلا کر کے کہہ دیا کہ بھئیہ تمہارا پیسہ گھٹا دیا ہے جو سیلری تمہیں پہلے ملا کرتی تھی وہی تمہیں ملے گی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ آئی اور سیڑ جی نے گھٹی ہوئی تنخواہ اس کو دی اس بار بھی لڑکے نے اس آدمی نے کوئی ریاکشن نہیں دیا نہ وہ خوش ہوا نہ دکھی ہوا سیڑ جی نے اس کو بلائے اور پوچھا کہ ایک بات بتاؤ جب تمہاری تنخواہ بڑھائی جب تمہارے پیسے بڑھائے تب تم خوش نہیں ہوئے اب جب گھٹا دیا تب بھی تم دکھی نہیں ہو رہے چکر کیا ہے اس آدمی نے جو کہا ادھیان سے سنیے کہ اس نے کہا کہ سیڑ جی جب پہلی بار نہیں آیا تھا اس دن میرے گھر میں میرا بچہ پیدا ہوا تھا اور آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تھی تو مجھے لگا کہ اوپر والے نے میرے بچے کا حصہ مجھے دیا ہے تو میں زیادہ خوش نہیں ہوا دوسری بار جب نہیں آیا تھا تب میری ماں کا دھیان تھو گیا تھا اور تب مجھے لگا کہ آپ نے جو تنخواہ گھٹا دیئے تو مجھے لگا کہ میری ماں اپنے حصے کا اپنے ساتھ لے گئی تو میں اس گھٹے ہوئے پیسے کے لئے پریشان کیوں ہوں یہ بات سننے کے بعد سیڑ جی نے اس آدمی کو گلے لگا لیا یہ چھوٹی زی کہانی میں بتاتی کہ ہماری زندگی میں اپسین ڈاؤنز آتے ہیں کئی بار بہت اچھا وقت آتا ہے کہیں بار بہت برا وقت آتا ہے اس آدمی کو دیکھئے وہ جب پیسہ بڑھا تو اچھلا نہیں زیادہ خوش ہوا جب برا وقت بھی آیا تو زیادہ دکھی نہیں ہوا کہنے کا مطلب بڑا سمپل ہے سکندر وہی ہوتا ہے جو ہر وقت کو پار کر کے آگے بڑھ جائے اسی لئے آر جکارتک آپ سے کہتا ہے زندگی کے دباؤں میں آنا بند کیجئے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا